موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ محترم حاضرین کرام آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی تاریخ کے موضوع کو لے کے حاضر ہوا ہوں قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک کتاب ہے دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں بہت سارے لٹریچر ہیں بہت ساری بکس اس دنیا کے اندر موجود ہیں اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا کے اندر پائی جانے والی کتابیں دو طرح کی ہیں ایک وہ کتاب یا کتابوں کی ایک قسم وہ ہے جنہیں دنیا آسمانی کتابوں کے نام سے یاد رکھتی ہے اور دوسری کتابوں کی قسم وہ ہے جنہیں دنیا لوگوں کی لکھی گئی مختلف علوم و فنون میں کتابوں سے یاد کرتے ہیں ایک مسلمان جانتا ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں تورات جو یہودیوں یا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی بعد میں اس کے بہت سارے نام لوگوں نے رکھے انجیل زبور صوف ابراہیم و موسیٰ اور اسی طرح سے قرآن کریم اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر ان کے بارے میں ہمیں یہ سراحت نہیں ملتی کہ یہ کتابیں آسمانی کتابیں ہیں لیکن جن کے سلسلے میں سراحت ہے ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ بقیہ ساری کتابیں یہ اپنے زمانے کی تھی انبیاء کرام چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں جن پہ تورات کا نزل ہوا انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی یا اسی طرح سے زبور علیہ السلام اور اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کتابوں کا حال یہ ہے کہ ایک وقت کے لئے تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نہیں لی تھی چنانچہ یہ کتابیں اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے ہدایت کا کام کرتی تھی انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے چونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی اس لئے لوگوں نے ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے خرد برد کی کمی زیادتی کی اپنی منشاہ اور اپنی چاہت کے مطابق ان کے اندر اضافے کیے اور وہ کتابیں ایک طرح سے زائے ہو گئیں یا موجود ہیں لیکن ان کے سلسلے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا ہر ہر حرف ہر ہر چپٹر ہر ہر صفحہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے لیکن انہی کتابوں میں ایک کتاب قرآن کریم ہے یہ قرآن یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے یہ صرف عربوں کے لئے نہیں ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ کتاب تمام زمانے کے لوگوں کے لئے تمام زبان کے جاننے والوں کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے بچوں اور بڑھوں کے لئے بھی ہے یہاں تکی یہ قرآن کریم گونگوں اندھوں اور بہروں کے لئے بھی کتاب ہے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اللہ رب العزت کی یہ واحد کتاب ہے کہ اس کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں بہت ساری کتابیں مارکٹ میں آتی ہیں مختلف علم و فنون کی جب کوئی کتاب منظر عام پر آتی ہے تو لوگ شوق سے اس کو پڑھتے ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صاحب فن اپنی لائبریری کی زینت بناتا ہے لیکن جب اس کے بعد مارکٹ میں کوئی اس سے بہتر کتاب آتی ہے زمانہ گزر جاتا ہے تو لوگ اس کتاب کو یا اس جیسی کتابوں کو بھول جاتے ہیں یا کبھی یاد رکھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انہیں حوالے کے لئے قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی بات اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور اس وقت سے آج تک یہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے سب سے زیادہ اس کتاب پر عمل کیا جاتا ہے اور یہ وہ تنہا کتاب ہے جس کے سلسلے میں اگر میں اختصرا کہوں کہ اللہ رب العزت کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک سو چودہ صورتیں ہیں جس کتاب کے اندر چھ ہزار دو سو چھتیس آیتیں ہیں اگر آپ بسم اللہ کو آیت نہ شمار کریں لیکن چونکہ کچھ علماء بسم اللہ کو ہر صورت کی ایک آیت شمار کرتے ہیں چنانچہ ایک سو تیارہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے تو اس طرح سے چار ہزار دو سو انچاس آیتیں ہو جاتی ہیں اسی طرح سے اہل علم نے یہ شمار کیا ہے کہ پورے قرآن کے اندر تین لاکھ گیارہ ہزار دو سو یہ کیون حروف ہیں یہ شمار مشہور صحابی رسول جن کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ تو انہیں دین کی سمجھ دے انہیں تفسیر کا علم دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد مجاہد بن جبر جنہوں نے پورے قرآن کو تین دفعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ ایک ایک آیت پہ رک رک کر کے اس کا معنی و مفہوم سمجھا تھا یہ انہوں نے بتایا ہے قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت آیت دین ہے اور سب سے مختصر آیت سور رحمان کی مدہامتان ہے قرآن کریم کے بارے میں جاننا ہے تو یہ جانے کہ سب سے اہم سب سے عظیم مقام و مرتبے کے حامل صورت سور فاتحہ ہے اور سب سے اہم اور قابل ذکر اور عظیم الشان آیت یہ آیت القرصی ہے اسی طرح سے قرآن کریم کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے نزول کے لیے مہینوں میں سب سے بہتر اور افضل مہینہ رمضان کا انتخاب کیا راتوں میں سب سے افضل اور بہترین رات شب قدر جس رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں سے افضل ہے اس رات کو منتخب کیا چنانچہ لوح محفوظ سے سماع دنیا یعنی آخری جو آسمان ہے اس آسمان پر اللہ رب العزت نے بیت العزت میں اس کو نازل فرمایا اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے لیے سب سے بہتر فرشتوں میں قاسد کے لیے جس کو چنا وہ جبریل امین ہے جن کے سلسلے میں قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے متاعن ثم امین جو فرشتوں میں امانت دار فرشتوں کے سردار فرشتوں میں سب سے بہتر فرشتوں میں قابل اعتاعت سمجھے جاتے ہیں اور جس حسدی پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کا نزول کیا وہ تمام انسانوں کے سردار تمام اماموں کے انبیاء ہم سب کے رسول جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخف فرمایا اور اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص قرآن کو اپنا لے قرآن کو اختیار کر لے قرآن کو اپنا اڑھنا بچھونا بنا لے تو پھر اسی صورت میں جس طرح سے سب سے بہتر رات سب سے بہتر مہینہ سب سے بہتر فرشتہ سب سے بہتر رسول اس کے لئے منتخف کیے گئے وہ انسانوں میں سب سے بہتر ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی بخاری کی روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کھد لی ہے اس کی الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے معانی و مفاہیم کی ذمہ داری یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کی سب سے زیادہ خدمت کی گئی ہے لوگوں نے جہاں اس کے ایک ایک حرف کو شمار کیا ہے لوگوں نے جہاں قرآن کریم کی ہر اعتبار سے خدمت کی ہے اس کے معنی و مفہوم کے ناحیے سے عربی زبان و قوائد کے ناحیے سے اسی طرح سے قرآن کریم کی یہ آیت کب کہاں نازل ہوئی کس موقع اور محل سے نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وہ سفر میں تھے گھر میں تھے اپنے اہل خانہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس صورت حال میں تھے ان تمام چیزوں کی تفصیلات کو صحابے کرام نے قرآن کے حوالے سے یاد کیا ہے قرآن کریم کو کس انداز میں پڑھا جائے گا کیسے یاد کیا جائے گا ان تمام چیزوں کو لوگوں نے محفوظ کیا ہے قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے چنانچہ مشہور قاضی اور امام یہیہ ابن اکثم کہتے ہیں کہ مامون رشید جو ایک عباسی خلیفہ تھا ایک دفعہ اس کی مجلس میں ایک یہودی آیا بہت اچھی زبان والا تھا میٹھی زبان والا تھا اس کی گفتگو سے مامون رشید متاثر ہوئے خلیفہ مامون رشید نے کہا اے انسان تو بھلا انسان لگتا ہے اسلام کی دولت سے مالا مال کیوں نہیں ہو جاتا چنانچہ یہ یہودی واپس جاتا ہے اور ایک جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے چنانچہ تورات کے نسخے کو اٹھاتا ہے اس کی رائٹنگ اس کی تحریر بہت عمدہ اور بہتر تھی اس نے اس کے تین کافمیاں تیار کی اور مارکٹ میں اس کو بیچنے کے لیے لے گیا رائٹنگ اچھی تھی اس لیے لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا پھر اس نے انجیل کے تین نسخے تیار کیے تورات کے تین نسخے اسی طرح سے تیار کیے اور اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا لیکن ایک کام اس نے کیا کہ تورات کا جو نسخہ تیار کیا یا اسی طرح سے انجیل کے جو تین نسخے تیار کیے اس نے ان کے اندر اپنی طرف سے کمی و زیادتی کی اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو میں کمی و زیادتی کر رہا ہوں کیا مارکٹ میں تورات کے پڑھنے والے یا انجیل کے پڑھنے والے انہیں پتہ پاتے ہیں یا نہیں یا صرف میری رائٹنگ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر کے اسو اپنا لیتے ہیں پھر اس نے قرآن کریم کے علیاء اس کے تین نسخے تیار کیے اس کے اندر بھی وہی کمی و زیادتی کی لیکن جب اس کو مارکٹ میں پیش کیا تو مسلمانوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا یہ قرآن کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ دیکھنا تھا کہ سال بھر کے بعد مامون رشید کی اس محفل میں وہ آتا ہے اور وہ اس وقت مسلمان ہوتا ہے وہ فقہ کے مسائل کو بیان کرتا ہے مامون رشید اس سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں جب یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے سال بھر پہلے تم سے کہا تھا تو آخر تم نے انکار کیوں کیا پھر اس نے سارا ماجرہ بتایا اور اس نے کہا کہ میں نے اس امتحان سے اس جائزے سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ہے چونکہ قرآن میں ہے بے مستخفیدو من کتاب اللہ انہی لوگوں کے ذمہ دیا گیا تھا کہ یہ ہے اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کریں لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے اس لیے یہ قرآن محفوظ ہے قرآن کریم کی عظمت اور اس کا مقام یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بہت بڑے ہندوستانی علم ڈاکٹر مصطفی آزمی گزرے ہیں انہوں نے قرآن کریم کے تعلق سے ایک عجیب و غریب کارنامہ انجام دیا ہے پندرہ جو اسلامی صدیوں گزری ہیں ہم پندرہویں صدی میں چل رہے ہیں انہوں نے ان صدیوں کے ہر ہر صدی کے اٹھارہ قرآن کریم کے نسخے لیے اسلام کی پہلی صدی سے لے کر اس وقت کی پندرہویں صدی تک اور انہوں نے ان پندرہ نسخوں کو سامنے دنیا کے کونے کونے سے لینے کے بعد ہر ہر زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا انہوں نے سورہ اسرہ جس کو سورہ بن اسرائیل کہتے ہیں اس صورت کو لیا اور اپنی اس کتاب میں جس کو انگلیش ورزن اور اسی طرح سے عربی ورزن دو ورزنوں میں اس کو رکھا اور ہر ہر آیت ایک آیت لیتے ہیں مثلا اس آیت کو ذکر کرتے ہیں ان اٹھارہ نسخوں کے اندر یہ آیت کس انداز میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں کیا کہیں کمی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں اگر انسان آنکھ والا ہے تو اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ کتاب جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے لیے ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے ہے مرد عورت بڑھے بچے سب اس کو اپنا سکتے ہیں یہ آسان کتاب ہے غور و فکر کرنے والی کتاب ہے انسان کے دل کی دنیا بدلنے والی کتاب ہے دیکھو ہماری پہلی صدی میں جس طرح سے قرآن تھا آج پندرہویں صدی میں ایسے ہی ہے انگریزی جاننے والے ہو تو بھی دیکھو اور اسی طرح سے عربی جاننے والے ہو تو بھی دیکھو اس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جو آج بھی محفوظ ہے آج بھی ہندوستان کے اندر سعودی عرب کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جہاں بے زوان لوگوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے ایسے لوگوں کے لیے ادارے قائم ہیں جہاں پر وہ بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں یاد کرتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں بلکہ حیرت و تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ان کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ خود کر سکیں لیکن قرآن کریم کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ یاد کیے ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک حیرت انگیز معاملہ ہے قرآن کریم کو لوگوں نے کیسے کیسے یاد کیا ہے قرآن کریم کے مفہوم کو بتا دیں قرآن کریم کا اس پارے کا اتنے صفحے نمبر میں اتنے لائن آیت یہ سب وہ پڑھ کر کے سنا سکتے ہیں یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام یہ ہیں عام انسانوں کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذاہب کی کتابوں کو آپ دیکھیں ہمیں ان مذاہب کی جو بنیادی کتابیں ہیں جن کتابوں کے بارے میں ان کے یہاں یہ گمان یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مذہبی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے یاد رکھنے والے لوگ ڈھوڑنے سے نہیں ملیں گے اگر پڑھنے والے مل جائیں سمجھنے والے مل جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ ایک چھ سال کا بچہ ایک سات سال کا بچہ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے اور یاد ہی نہیں کرتا بلکہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے اس کی عظمت کا یہ علم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرائیتہو خاشعم متصدعم من خشیت اللہ اے حضرت انسان تو دیکھتا اللہ رب العزت کی خوف سے اس کی خشیت سے قرآن کریم کی عظمت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ قرآن جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ اس میں کسی بھی طرح سے کسی بھی جہس سے باطل غلطی کوئی غلط چیز نہیں آسکتی لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان قرآن کریم سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط نہیں رکھے ہوئے ہیں آج ہم نے قرآن کریم جو اتنی عظیم کتاب ہے سمجھ رکھے ہیں کہ یہ قرآن صرف قسم کھانے کے لیے ہے یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے ہے یہ قرآن لڑائی اور جھگڑے کے موقع پر اٹھانے کے لیے ہے اور نہ جانے یہ قرآن تعویز بنانے کے لیے اور نہ جانے کتنے ایسے کاموں کے لیے ہے جو قرآن کریم کے نزول کا مقصد نہیں جو قرآن کریم کے حقوق کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولِ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُرًا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ رکھا تھا افسوس کی بات ہے آج ایک مسلمان آنکھ کھولتے ہی صبح صویرے وہ ہو اخبارات کو تو پڑھتا ہے الٹی سیدھی جھوٹی اور سچی خبروں کے مجموعے کو پڑھنے کے لئے بیتاب رہتا ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ کتابِ ہدایت جسے اللہ رب العزت نے ہمارے روحوں کی تازگیہ کے لئے ہمارے دل کی دنیا بدلنے کے لئے ہمارے ایمان میں اضافے کے لئے نازل کیا تھا آج ہم نے اسے تاق کی زینت بنا رکھی ہے آج ہم نے اس قرآنِ کریم سے ہدایت نہ تلاشتے ہوئے ہم دوسرے راستے ہدایت کے لئے منتخب کرتے ہیں اس لئے ہمیں قرآنِ کریم کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور قرآنِ کریم کی اہمیت کو جاننا چاہیے یہ قرآنِ کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے نازل ہوتا ہے لیکن یہ قرآن آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا اس کی عظمت آج بھی ویسے ہی مسلم ہے جیسے پہلے مسلم تھی یہ اس قرآنِ کریم کا ایک حرف ایک نکتہ کہیں سے کچھ بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ قرآن باقی رہے گا بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس دنیا میں اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا اس دنیا کے اندر جب کوئی صاحبِ ایمان باقی نہیں رہے گا تو اس وقت لوگ چونکہ خانِ کعبہ کی تعظیم کرنے والے نہیں ہوں گے لوگ قرآنِ کریم کی عظمت کو جاننے سمجھنے اور قرآنِ کریم کے پڑھنے والے نہیں ہوں گے چنانچہ اس موقع پر اللہ رب العزت خانِ کعبہ کو ایک حبشی حدیث میں آتا ہے کہ ایک حبشی کالا انسان چھوٹے قدوالا یہ خانِ کعبہ کی ایٹوں کو نکالے گا اور اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآنِ کریم کو لوگوں کے سینوں سے اور اسی طرح سے مساحف سے مٹا دے گا اس لئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ قرآن یہ ہماری ہدایت کے لئے ہے ہماری دنیا اور آخرت میں نجات کے لئے ہے لہذا ہمیں قرآنِ کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے قرآنِ کریم جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور اس قرآنِ کریم کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآنِ کریم بہت عظمت والی کتاب ہے بہت برکت والی کتاب ہے بہت فضیلت والی کتاب ہے اور اس کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی فضیلت کا یہ علم ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے تورات کو انجیل کو ایک بارگی ایک مشت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ پر تورات اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ پر انجیل کو نازل کیا تھا قرآن کریم کے لئے اللہ رب العزت نے ایک ہی دفعہ نہیں نازل فرمایا بلکہ اپنے نبی پر تیئیس سالہ دور کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو رفتہ رفتہ جستہ جستہ اور اسی طرح سے حالات کے حساب سے ضرورت کے حساب سے جو سیچویشن اور جو حالات تھے اس کے حساب سے اللہ رب العزت نے تیئیس سالہ دور کے اندر اس قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ لوگ اسے بہ آسانی سمجھ سکیں لوگ اس کے معنی مفہوم پر غور کر سکیں اور لوگ اس پر صحیح معنوں میں عمل کر سکیں کیونکہ انسان پر جب ضرورت کے حساب سے حالات کے حساب سے کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو دی جائے تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ اکبارگی اگر اسے مل جائے تو ظاہر سے بات ہے وہ بات نہیں ہوگی اس طرح سے قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیئیس سالہ دور میں نازل ہوا حدیث میں آتا ہے اہل علم بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی جس طرح سے سب سے پہلی آیت اقراب اسم ربک اللہ ذی خلق ہے اسی طرح سے قرآن کریم کی سب سے آخری آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آخری آیت ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً نو دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت ہے یہ ایک طرح سے ہم اور آپ کے لئے وسیعت و نصیحت ہے کہ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن کی طرف ہر ایک لوٹایا جائے گا یعنی قیامت کے دن لہذا ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنا چاہیے اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے اپنے ایمان میں اضافے عامال میں درستگی اور اسی طرح سے ہمیں اپنے ایمان میں مضبوطی کے لئے اسے بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں عجر و ثواب حاصل ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہہ العالمین تو ہمیں قرآن والا بنا الہہ العالمین تو ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا الہہ العالمین تو ہمیں اس لائق بنا کہ قرآن روز قیامت ہمارے لئے سے فارش کرے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم قرآن کریم کی کیا فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنایا ہے ناظرین کرام یہی سے ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہہ العالمین تو ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں بنام ایسے ہی Hor thajal یا رب العزت میں پر عزت سے دعا ہے